اور اب خبر ابستار سے پردھان منطری موڈی یو پی پشم کی لوگ سباسو سیٹھو پر جن سبھا کو سمبودعت کریں گے یو پی پشم کی سیٹھو کے لیے چار استانوں پر پی ایم جن سبھا کو سمبودعت کریں گے پانچ اپریل کو سہرانپور اور امروحا میں پی ایم جن سبھا کریں گے تو گیار اپریل کو علیگر اور مراد آباد میں بھی جن سبھا ہے پتہ دے کہ یو پی میں پی ایم موڈی بیس چناوی جن سبھائیں ہونی ہیں ان کی اور وہیں دوسری طرف اگر بعد بی جی پی ادکش امیتر شہا کی کی جائے تو امیتر شہا آٹھ اپریل کو گازی آباد سے جن سبھا کرنا شروع کریں گے اور تیرہ اپریل کو سبھل چودہ کو بولند شہر میں سبھان پرستابے تھے اتنا ہی نہیں شہا آٹھ اپریل کو گازی آباد میں پتیارشی جنرل وی کے سنگھ کے پاکش میں بھی روٹ شو کریں گے اور ادھک جانکار کے ساتھ لکھنو بیروہیڈ اکل صدقی ہمارے ساتھ چل گیا اکل چھی لکسوا چناؤ کے لیے پرچار پیسا شروع ہو گیا ہے اب ایسے میں اتر پردیش کی بات کی جائے تو یہاں پر کتنی چناؤی ریلیاں کرنے والے ہیں پی ام نریند موڈی اور آمیت شہا دیکھئے اگر ہم پی ام موڈی کی بات کریں تو پشنی یوپی میں چناؤ شروع ہو گیا آگاز ہو گیا نامیشن ہو گیا مددان ہونے ہیں جلدی اس لئے پی ام موڈی کے جن سبھا وہاں پہ لگائی گئی ہے پشنی یوپی سے تیہ کرتی ہے پشنی یوپی میں جو مددان ہوتا ہے تو اس کا روک ہے اس کا میسیج پاس ہوتا ہے پروانچل میں تو پھر اس کے بعد یہ تیہ کرتی ہے پارٹی کی کتنے ووٹ ملکتے ہیں کیا کتنی سیٹیں نکلیئے اندازر آئے ہیں پی ام موڈی سے پوری طریقے سے فوقت کی ہیں اگر ہم بھی چیتوں کی بات کریں چار اکٹھ ہاتھوں پہ جن سبھا کو سمبھوڑیت کریں گے پانچ اپائل کو اگر ہم بات کریں تو ساراہنپور امروحہ میں جن سبھا کریں گے یارہ پیل کو آلہ accidentally اور مراد آباد میں جن سبھا کریں گے جو بھی چنایویار ہم چنایو کی جن سبھا کی بات کریں تو پورے اٹھ رپیل کو گازیات میں لگائی گئی ہے جس کے لئے پارٹی کے کارکرتہ تیاری کر رہے ہیں ہم اگر بات کریں بی بی جی بی اجیش کا امی شاہ کی تو ان کے بھی جنسوایے لگائی گئی ہیں ان کی لگ بک 8 ری پیل کو گازیاباد میں لگی ہیں 13 ری پیل کو سنبھل اور 14 کو بلویں شہر میں ان کے جنسوایے کو سنبھوزت کی لیے کاریکرم لگی ہیں 7 میں 8 ری پیل کو گازیاباد میں اگر ہم بات کرے تو 25 جو ہیں جنرل ویکیسی کے پنس میں پھر سے وہ روٹ کو کریں گے اگر ہم بات کریں اس کے بعد بھی لکھنوں کا کاری کرم ہے رازدانی لکھنوں میں بھی امیسا کا کئی کاری کرم لگا ہوا ہے تو دونوں اگر دیکھا جائے کہ امیسا کی جنصبہ پرشمی یوپی سے لے کے تو پورے یوپی میں کئی جنصبہیں لگی گئے بھی جنصبہ پیم اوڈی کریں گے اکین سرکار کی کتنی یوجنائے پائزے مند رہی ہیں اترپردیس کی جنتہ سے لے کر اس کا بخان بھی پیم اوڈی جنصبہوں سے کریں گے اور ہمیسا بھی کریں گے اگر دیکھا جائے تو دیش کا سب سے بڑا سوبہ اترپردیس ہے اترپردیس میں سب سے زیادہ سیٹے بی جی پی کو ملی تھی بی جی پی کو جو سیٹے ملی تھی اس سے ڈلی کے جو دلکن کی وہ تیہ ہوئی تھی سیٹ تیہ ہوئی تھی اس کے بعد پوری طریقے سے امیس شاہد ہوں یا پیم اوڈی ہوں اترپردیس کے سرکار میں دیئے ہیں لیکن یہ پوری طریقے سے ایک روڈ میں تیار ہوگی ہے اترپردیس کی کتنی جنصبہیں پیم اوڈی کو کرنا ہے کن کن منڈل میں کرنا ہے کس سے فوکس کرنا منڈل میں آتواب سے کتنا ووٹ بینک ہے جو پارٹی کا ووٹ بینک ہے کتنا فائدے مند ہوگا ہے اس کو لے کر ایک روڈ میں پیجے سی نے تیار کر لے جلدی پیم اوڈی کے ساتھ امیسا بھی ملکل اگل جی جہاں جہاں کرنے بالے ہیں پیم نرندر موڈی سبھائیں کیا وہ سیٹ بی جی پی کے لیے مشکل ہیں کیونکہ ایک مکھ ہے پرچارک میں چہرہ جو ہے وہ پیم نرندر موڈی کا ہی ہے تو جہاں جہاں جنصبہیں کی جا رہی ہیں پیم نرندر موڈی کی نردھارت کی گئی ہیں کیا وہ جو سیٹیں ہیں وہ بی جی پی کے لیے کافی کٹھن مانی جا رہی ہیں کیا دیکھیں پشیمی یوٹی میں جو ہم سیٹ کے بات کریں جس میں پیم نرندر موڈی کی جنصبہیں ہونی ہیں وہ چار جنصبہیں جو بڑی لگی ہیں پانچ اپرائل کو سہارنپور امروحہ اور علیگر مراد آباد یہ بی جی پی کی قبضے میں ہے لیکن جو گھڑ بندن جو ہوئے ہیں پشیمی یوٹی میں بسپا کا ووڈ بینک ککھا کھٹا ہے مسلم ووڈ بینک وہاں پر ہے علیگر میں مراد آباد میں مراد آباد کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کانگریس نے امران پتاولی کو اتارا ہے تو اسے ووڈ بینک ضرور کٹے گا اس کا فائدہ کانگریس کو ملنا ہے کنی گھڑ بندن کو فائدہ ملنا ہے تو بی جی پی کو لگتا ہے کہ اگر ہم جنصبہوں کو سمبودی نہیں کریں گے پی ام موڈی کے جانے سے فائدہ ہونا ہے وہاں امروحہ سے جانے سے فائدہ ہوگا تو اس بات کا روڈ بینک سیار کیا گیا ہے یہ بات یہ ضرور ہے اس بات دیکھنے کو ملنا ہے کہ گھڑ بندن جو ہوا ہے سپا بسپا کا تو اس کا پہلے بھی ایک ریپورٹ آ چکی جو چناؤ ہوئے اس میں فائدہ ضرور گھڑ بندن کو ملنا سپا نے سمبودی کیا سپا کو تو سپا اس سے اور بسپا اسی strategy پہ چل نہیں ہے اس کا نقصان بی جی پی کو ہو تکتا ہے لیکن جب کانگریس ساتھ آتی تو ان کی جیت پکی تھی گھڑ بندن کی کہیں نہ کہیں weakness point یہی ہے گھڑ بندن کو ہر بار ملا ہے تو اس بار بھی بدل سکتا ہے لیکن اس بات کو اس پوری زمبیتہ سے پی امبودی بھی لے رہے ہیں امیشہ بھی لے رہے ہیں اور یوکی دیتنات بھی لے رہے ہیں تو جل سباہو کو سمبودی کر کے مندل کے آت پاس تو پرباوڈ ڈالیں گے یہ دیکھنا ہوگا کہ اٹھ کس کروٹ بیٹھے گی یہ تو مدان کا نفیجہ ہی تیہ کرے گا لیکن پوری طریقے سے امبودی نے اور امیشہ نے اپنی ساتھ سب یوکی میں چھوٹی چلی تمام جان کر کے بہت بہت شکریہ کر جی آپ کا